اس طرح ایک سامپ کے مرنے سے اس کی جگہ دوسرا سامپ لے لے گا میں ان سامپوں کے ٹھکانے کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں کل میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کرمان کا رخ کروں گا کرمان کے تین شہروں مسکی، ماہان اور اناس میں اس وقت موجوسیوں کی قوت ہے میں ان تینوں شہروں میں موجوسیوں کی ساری طاقت اور عسکری قوت کو تحس نحس کر کے رکھ دوں گا جب میں ایسا کر چکوں گا تو خداوند قدوس نے چاہا تو مغرب کی طرف سے مکران کے مسلمانوں کو بالکل آفیت نصیب ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے سامنے صرف دو دشمن ہوں گے مومل اور راجہ داہر اس لیے کہ ہار سلافی بھی راجہ داہر کا ایک مہارہ ہے اور ان دونوں قوتوں سے ہم نمبردازمہ ہوتے رہیں گے اگر راجہ داہر نے پرپرزے نکالنے کی کوشش کی تو اس سلسلے میں تیز رفتار قاسد حجاج بن یوسف کی طرف بجوائیں گے اور راجہ داہر کی شکایت کی جائے گی کہ اس کے خلاف بڑی کارروائی کی ابتدا کی جائے مجھے امید ہے کہ اگر مسلمانوں کو مکران کے اندر کوئی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو حجاج بن یوسف یا ولید بن عبد الملک راجہ داہر کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے سے ہچک جائیں گے نہیں بہرحال یہ تیشدہ ہے کہ کل میں اپنے لشکر کے ساتھ کرمان کا رخ کروں گا جب تک خریم بن عمر بولتا رہا ابن حارون نمری اور بنانا بن ہنزلہ بلکل چپ رہے سنتے رہے جب خریم بن عمر کہہ چکا تو بنانا بن ہنزلہ بول پڑا خریم بن عمر میرے عزیز بھائی ہر بار کی مہموں میں تم ہی دلقت اور تکلیف اٹھاتے ہو اس طرح لوگ یہ نہ کہیں کہ بنانا بن ہنزلہ تو مکران کے اندر آرام کر رہا ہے اور بیرونی دشمنوں کے خلاف خریم بن عمر نبردازمہ ہے اور تکلیفیں اٹھا رہا ہے میرے عزیز بھائی اب تم یہاں رہو یہاں سانکرہ کو بھی تمہاری ضرورت ہے اس بار مجھے کرمان کا رخ کرنے دو میں مجوسیوں کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور مجھے امید ہے کہ تمہاری خواہش کے مقابق نتائج برامت کرنے میں کامیاب رہوں گا بنانا بن ہنزلہ کی اس گفتگو کے جواب میں خریم بن عمر کے چہرے پر مسکراہت نموتار ہوئی پھر کہنے لگا بنانا میرے بھائی اس موضوع پر پہلے بھی میری تمہاری گفتگو ہو چکی ہے تم فارغ نہیں ہو تم مکران میں مسلمانوں کی عزت و ناموس کے محافظ ہو اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مکران کا رخ کرتا ہے تو تم اس قوت کو روک سکتے ہو جہاں تک میرا باہر کی مہموں میں جانے کا تعلق ہے جو لشکر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں اسے میں نے ان مہموں کے لیے پوری طرح تربیت یافتہ کر رکھا ہے میرے اشاروں پر وہ چلتے ہیں اور ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ دشمن کو اٹھنے کا موقع نہیں دیتے میرے بھائی پہلی کی طرح تم یہاں مکران میں ایک محافظ ایک پاسبان کی حیثیت حصیر ہوگے جبکہ میں کرمان کا رخ کروں گا میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میں بیرونی قوتوں سے نمٹتا رہوں گا بس تم مکران کی حفاظت کے ذمہ دار ہو اب اس سے آگے مزید گفتگونا کرنا ابن حارون اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا بیٹے اگر تم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے تو آرام کرو میں بنانا بن ہنزلہ اور گودیری جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھے اور کمرے سے نکل گئے سانکرہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی آپ تھکے ہارے آئے ہیں آرام کریں میں اب جاتی ہوں کل میں آؤں گی اور خود آپ کے کوچ کی تیاری کراؤں گی جواب میں خریم بن عمر نے اسبات میں گردن ہلا دی تب سانکرہ بھی باہر نکل گئی اگلے روز خریم بن عمر مکران سے کرمان کی طرف کوچ کر چکا تھا نکامرہ قبیلے کے سردار مومل کو سرندیب کے راجہ کی طرف سے آنے والے بحری جہازوں کا بڑی بیچینی سے انتظار تھا جن کے اندر حجاج بن یوسف اور ولید بن عبد الملک کے لیے تحائف تھے اور کچھ مسلمان تھے جو سرندیب میں آباد تھے اور حج کی غرص سے خانہ کعبہ کا رخ کیا ہوئے تھے جب جہازوں کا یہ ویڑا دیبل کے سامنے کھلے سمندر میں پہنچا تو مخالف ہواوں کے توفانوں نے ان جہازوں کو بے قابو کر کے ساحل دیبل پر پہنچا دیا اس وقت دیبل سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا یہاں راجہ داہر کی طرف سے گورنر اور سفہ سالار رہا کرتے تھے کہتے ہیں دیبل کبھی مغربی سندھ کا مشہور شہر تھا اور قدیم بندرگاہ بھی ایران، عراق اور افریقہ کے جہاز یہاں آ کر ٹھہرتے تھے اب اس شہر کا کہیں نام و نشان نہیں اور نہ اس کا محل وقوع ابھی تک صحیح طور پر متعین ہو سکا ہے اس شہر کی قدامت کے مطالق مورخین سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ دیبل چھٹی صدی عیسوی میں رائے گھرانا کے اہد حکومت تک موجود تھا دیبل کے مطالق پہلا تاریخی حوالہ ہمیں بلازری کی فتوح البلدان میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے حجری پندرہ میں اسمان بن عبل آس کو بہرین اور امان کا گورنر مقرر کیا تو انہوں نے اپنے بھائی مغیرہ کو خلیج دیبل روانہ کیا جنہوں نے ہندوستان کی تین بندرگاہوں تیبل بروچ اور تھانے پر حملہ کیا پھر ہمیں دیبل کا تذکرہ محمد بن قاسم کی سن سات سو بارہ میں اس کی فتح اور اس کے بعد سندھ میں عربوں کے دور حکومت میں مسلسل حوالے ملتے ہیں عرب کے سیاہ اور جغرافیہ دان سعودی استغری ابن حوکل اور آخر میں مقدسی خود دیبل آتے تھے جنہوں نے اس شہر کا تذکرہ اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے ان کے علاوہ کچھ اور سفر ناموں میں دیبل کا تذکرہ ملتا ہے ان تمام شواہد سے مورخین اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تیرمی صدی کے نصف تک دیبل اچھی یا خراب حالت میں موجود تھا گمان غالب یہ ہے کہ دسویں صدی عیسوی میں جب عرب حکومت کمزور پڑی تو اس وقت دیبل کی اہمیت کم ہونے لگی دوسری طرف مقامی حالت کی تبدیلی کی وجہ سے دریائے سندھ کی ختم ہونے والی شاخ میں رد و بدل کے سبب خود دریائے سندھ کی ایک شاخ پر ایک نئی بندرگاہ کی سہولت پیدا ہوئی جسے لوہرانی بندر کہا جاتا تھا گیارویں صدی عیسوی کے شروع دور کا محقق البیرونی دیبل کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بندرگاہ لوہرانی کا بھی تذکرہ کرتا رہا ہے غالباً اس بندرگاہ کی سہولت نے دیبل کی اہمیت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا اس کے دو سال بعد دیبل بلکل ختم ہو گیا چنانچہ سن تیرہ سو تین تیس میں ابن بطوتہ لاہری بندرگاہ کے قریب چھ سات میل پر ایک شہر کے خرابے کا تذکرہ کرتا ہے شاید جس شہر کا اس نے ذکر کیا ہے وہ پرانا شہر دیبل ہی ہوگا بہرحال بندرگاہ دیبل تقریباً چھ سو برس تک سندھ کی ایک اہم بندرگاہ رہی اور اس عرصے میں سندھ کی سیاسی اور اقتصادی تاریخ اسی دیبل سے وابستہ تھی اسی وجہ سے دیبل کی تباہی کے بعد سندھ کے لوگ نئی بندرگاہ کو بھی دیبل کا ہی نام دیتے تھے گویا بندرگاہ کے ساتھ دیبل کا نام لازم و ملزوم تھا آخری دور کی تاریخ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے سالمی صدی کے پرتگیزی مسننفین نے لاہری بندرگاہ کو لاہوری بندر لکھا ہے اس کے بعد انگریز مورخین نے بھی اس کو سٹی دیول اور لاہری بندر لکھا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ دیول بندر اور لاہری بندر دونوں الہدہ الہدہ تھے لیکن اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آخر دیبل کہاں تھا قیاس اور قرائن سے کام لیتے ہوئے مورخین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ داگھور، بمبور، ہاری، مرمڈ اور تھنیب والی مسجد ان مقامات میں سے کسی ایک مقام کو دیبل قرار دیا جا سکتا ہے لیکن تاریخی روشنی اور محکمہ آثار قدیمہ کی استحقیق کی بنا پر جو اس نے اب تک کی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بمبور کے کھنڈرات کا دیبل ہونا زیادہ قرین قیاس ہے دیبل ان دنوں بحری قزاک نکامرہ قبائل کا مرکز تھا یہی نکامرہ قبائل مسلمانوں کے جہازوں پر حملہ آور ہوئے ان پر قبضہ کر لیا جہازوں کو انہوں نے لوٹا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے سارے سامان اور جواہرات پر قبضہ کر لیا کہتے ہیں جس قدر لوگوں کو قیدی بنایا گیا انہیں اروڑ یعنی راجہ داہر کے مرکزی شہر علور کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا اور کچھ کو دیبل میں بھی رکھا گیا تھا سرندیب کے راجہ کے آدمیوں اور عورتوں نے بہت کہا کہ ہم یہ سامان مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کے لیے لے جا رہے ہیں مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور سب کو قیدی بنا کر کہا گیا کہ تمہارا اگر سرپرست ہو تو اس کے توسط سے تم خود کو پھر خرید کر آزاد کر سکتے ہو جس وقت مسلمانوں کو گرفتار کر کے قیدی اور اسیر بنایا جا رہا تھا اس وقت ایک عورت جس کا تعلق عربوں کے قبیلے بنی عزیز سے تھا اس نے جہاز پر کھڑے ہی کھڑے کھلے آسمان کی طرف دیکھا اپنے خداوند قدوس کو اپنی مدد اپنی حمایت کے لیے پکارا اس کے بعد اس نے اپنا رخ عراق کی طرف کیا اور زور زور سے پکارنے لگی یا حجاج یا حجاج اغثینی یعنی اے حجاج میری مدد کو پہنچ جس وقت نکامرہ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے جہازوں پر حملہ آور ہوئے تو کچھ مسافر کسی نہ کسی طرح چھوٹی کشتیوں میں بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان مسافروں نے عراق کا رخ کیا تاکہ مسلمانوں کی حالت زار جا کر حجاج بن یوسف سے بیان کریں ایک روز حجاج بن یوسف کے بیٹے عبداللہ نے خورسان کے اس قاسد کو اس کے سامنے پیش کیا جو اس سے پہلے بھی قطعبہ بن مسلم کے متعلق خبریں حجاج بن یوسف کو پہنچاتا رہا تھا جب وہ قاسد حجاج بن یوسف کے سامنے گیا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر اسے مخاطب کیا تمہارا چہرہ تمہاری چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے بتاتی ہیں کہ تم میرے لیے قطعبہ بن مسلم کی طرف سے کوئی اچھا پیغام لے کر آئے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے بیان کرو تاکہ میں اس سے باخبر ہوں اس پر قاسد بھول پڑا امیر محترم آپ جانتے ہیں کہ چین کے بادشاہ کی ہمشیرہ کے بیٹے نے ایک لشکر جمع کیا تھا اور قطعبہ بن مسلم کے خلاف لشکر کشی کی تھی لیکن قطعبہ بن مسلم نے ان سب کو مار بھگایا اس کارروائی کے بعد قطعبہ بن مسلم اپنے مرکزی شہر مرو آیا پھر اسے مرو میں زیادہ دن رہنا نصیب نہیں ہوا اس لیے کہ بخارہ اور سغد کے حکمرانوں اور بڑے بڑے سرداروں نے قطعبہ بن مسلم کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی قطعبہ ایک بار پھر اپنے لشکر کے ساتھ مرو سے نکلا اور باغیوں پر حملہ آور ہو کر ان سب کو بدترین شکست دی اور اپنی فرمابرداری پر مجبور کیا اور دوبارہ وہاں سے لوٹ آیا خورسان کا یہ علاقہ ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں بار بار نافرمانی اور بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں قطعبہ بن مسلم پھر چند ہفتے ٹھہرا کہ اس دوران بخارہ اور اردگرد کے حکمرانوں نے غیر مسلم ترکوں کو اپنے ساتھ ملا کر بغاوت کھڑی کر دی بار غیس کا غیر مسلم حکمران نیرک قطعبہ بن مسلم کا فرمابردار رہا اور اس نے قطعبہ بن مسلم کو پیشکش کی کہ وہ اس کے ساتھ مل کر باغیوں کی بغاوت فرو کرنے کے لیے تیار ہے قطعبہ بن مسلم نے نیرک کی اس پیشکش کو قبول کیا نیزک کو اس نے ساتھ لیا اور بخارہ کی طرف بڑھا غیر مسلم ترکوں نے زوردار حملہ کیا اور اپنے حملے میں قطعبہ بن مسلم کے مقدمت جائش کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن بعد میں قطعبہ بن مسلم اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس انداز اور اس قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا کہ دشمن کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو اس نے تحس نحس کر کے رکھ دیا کچھ غیر مسلم حکمران اس جنگ میں زخمی ہو کر بھاگے اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اس فتح کے نتیجے میں بخارہ اور سغد کے حکمرانوں نے جزیہ دینے اور آئندہ قطعبہ بن مسلم کا فرمابردار رہنے کا عہد کیا جس پر قطعبہ بن مسلم لوٹ کر مرو کی طرف چلا گیا پھر نہ جانے بارغیسی کے حکمران نیزک کو جو کہ اس سے پہلے قطعبہ بن مسلم کے ساتھ فرمابرداری کا اظہار کرتا رہا تھا کیا ہوا اس کے دماغ میں کوئی خرابی آئی کہ اس نے قطعبہ بن مسلم کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی اردگرد کے حکمرانوں نے دیکھا کہ نیزک نے قطعبہ بن مسلم کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو اس بغاوت کو دیکھتے ہوئے بلخ بازان تعلقان جوزجان اور کچھ دوسرے علاقوں کے حکمرانوں اور عاملوں نے بھی پرپرزے نکالے بغاوت کھڑی کی اور نیزک کے ساتھ مل گئے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قطعبہ بن مسلم نکلا لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اس نے اپنے بھائی عبد الرحمان بن مسلم کو دیا اور اسے یرقان کی طرف روانہ کیا خود لشکر کا دوسرا حصہ لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوا دراصل وہ دشمن کے لیے دو بڑے محاذ کھولنا چاہتا تھا اور اسے دو حصوں میں بانٹ کر قرار واقعی سزا دینا چاہتا تھا قطعبہ بن مسلم کا یہ منصوبہ کامیاب رہا باغیوں پر دو طرف سے جان لیوہ حملے کیے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو قرار واقعی سزا دی گئی سب نے اجز اور فرمابرداری کا اقرار کیا اور جزیہ آدھا کرنے کا وعدہ کیا اس جنگ میں بارغیس کا حکمران نیزک گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا وہ قاسد رکا دم لیا پھر دوبارہ اس نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا امیر محترم خوراسان کے متعلق ابھی تک یہی خبریں ہیں اور یہی خبریں قطعبہ بن مسلم کے کہنے پر میں آپ تک پہنچانے آیا تھا اگر آپ اجازت دیں تو دو دن یہاں عراق میں قیام کروں اس کے بعد واپس خوراسان کی طرف کوچھ کر جاؤں گا حجاج بن یوسف قاسد کی اس گفتگو سے بہت خوش ہوا انعام کے طور پر اسے ایک بھاری رقم دی اور اسے دو دن عراق میں قیام کرنے کی اجازت بھی دے دی یہاں تک کہ وہ قاسد اس کے پاس سے چلا گیا قاسد کو گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حجاج بن یوسف کا بیٹا پھر اندر آیا اور حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے میرے باپ جو لٹے پٹے لوگ فریادی بن کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شاہتے ہیں وہ کچھ بتاتے نہیں کہتے ہیں ہم نے جو کچھ کہنا ہے حجاج بن یوسف سے کہیں گے حجاج بن یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ انہیں اندر لے آئے عبداللہ باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ لوگ آئے جو نکامرہ قبیلے کے سردار مومل کے آدمیوں کے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے ان کی حالت بری ہو رہی تھی جب وہ حجاج بن یوسف کے سامنے آئے تو ان کی حالت دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف تڑپ اٹھا انہوں نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ کس طرح سرندیب کے راجہ نے اس کے لیے اور ولید بن عبدالملک کے لیے تحائف بھیجے تھے اور اس میں کچھ مسلمان بھی مکہ کا رخ کر رہے تھے اور کیسے سندھ کے راجہ داہر نے اپنے شہر دیبل کے قریب اپنے بحری قضاقوں کے ذریعے ان پر حملہ کروایا اور انہیں لوٹ لیا اور کیسے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر اس کے سامنے آئے یہ ساری داستان سن کر حجاج بن یوسف کی آنکھیں دوپہر کی جلساتی دھوپ میں علاؤ کی دہکتی آگ اور چہرہ غصے اور انتقام میں فنا کے آنچل کی طرح ہو گیا وہ کچھ بولا نہیں غصے اور غزبناکی میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا پھر جب آنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ جس وقت قضاق مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور ایک جہاز کے تختے پر ایک لڑکی کھڑی ہو کر اپنے خداوند قدوس کے علاوہ حجاج بن یوسف کو بھی پکار رہی تھی تب زخمی اور ڈس لینے والے سامپ کی طرح حجاج بن یوسف اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور زوردار آواز میں کہنے لگا لبائک یا بنت قومی لبائک تین بار یہ فقرہ اس نے دوہر آیا یعنی اے میری قوم کی بیٹی میں حاضر ہوں اس موقع پر حجاج کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی تاہم اس کی آنکھوں کے اندر قہرمانیت اور انتقام کے جذبے جوش مار رہے تھے شہرہ غصے اور غزبناکی میں تب کر تابناک ہو چکا تھا کچھ دیر وہ عجیب سے جذبے میں کھڑا رہا پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لا ریب میں شر کے خلاف خاموشی اختیار کرنے والا انسان نہیں ہوں میں ان کے جسموں کو شل احساس کو مردہ دل کو لہو لہو کر دوں گا گو اس کائنات کی ہر شئے سہرہ میں قدموں کے نشانات کی طرح کوئی نوہہ نہ کوئی چشمے نم ہوگی اور وہ بے کفن اور بے گور رزق گرگسان کی طرح ہمارے سامنے بے بس ہوں گے دشمنوں نے ہمارے لوگوں پر حملہ آور ہو کر نفرتوں کی آگ کو ہوا دی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لٹنے والے اپنے ہمدردوں اپنے قرابتداروں سے دور تھے تو یہ ان کا دھوکہ ان کا فریب ہے ہم تو ان کی نیتوں کے فساد کو بھیانک کالک کی طرح مل دیں گے کچھ دیر حجاج کے جذبات ایسے رہے پھر اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ آنے والے ان لٹے پٹے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے ان کی بہتر خاطر مدارت کی جائے اور انہیں ہر قسم کی مالی امداد مہیا کی جائے حجاج بن یوسف کا بیٹا ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا حجاج بن یوسف نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد کے ذریعے راجہ داہر کے نام ایک خط مکران کے والی محمد بن حارون کی طرف بھیجوایا اور محمد بن حارون کو یہ ہدایت کی کہ یہ خط میں اپنے ایک خصوصی قاسد کے ذریعے بھیج رہا ہوں جب یہ قاسد تمہارے پاس پہنچے تو تم اپنے کسی موتبر سالار کو اس قاسد کے ساتھ داہر کے پاس بھیجو جو اس سے کہے کہ وہ تحائف جو خلیفہ کے لیے لنکا کے راجہ نے بھیجے تھے لوٹا دے اور ان بیواؤں یتیموں اور حاجیوں کو آزاد کر دے جنہیں دیبل کی بندرگاہ کے قریب سے لوٹ لیا گیا ہے جو خط حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کے نام لکھا تھا اس کا مطن کچھ اس طرح تھا سندھ کے راجہ داہر کو خبر ہو کہ ہمارے ملک کے لوگ جو تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں انہیں باعزت طریقے سے واپس کرو اور مال و اسباب کا جو نقصان ہوا ہے اس کا تعوان ادا کرو اس قدر خط لکھنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنی مہر ثبت کی اور دستخط کیے حجاج بن یوسف نے یہ خط جس قدر معقول اور شریفانہ انداز میں لکھا تھا اس کا جواب بھی اس قدر معقول ہونا شاہیے تھا لیکن راجہ داہر نے اس خط کا جواب نہایت بے پرواہی اور فریب سے دیا لکھا کہ یہ کام بحری قذاقوں کا ہے جن پر ہمارا بس نہیں چلتا داہر کا یہ جواب جب حجاج کو ملا تو اس نے ولید بن عبد الملک کے پاس ایک عرض داشت بھیجی اور تمام حالات لکھ کر سندھ پر حملے کی اجازت طلب کی لیکن ولید نے اس کی اجازت نہ دی حجاج نے چند دن کے بعد بارگاہ خلافت میں دوسری عرض داشت پیش کرتے ہوئے لکھا کہ میرا خیال ہے امیر المؤمنین نے کسیر اخرجات کی وجہ سے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دی لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم میں جو رقم شاہی خزانے سے خرچ ہوگی میں اسے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دوں گا ولید نے یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے حجاج کو سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی جس وقت یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے اس وقت خریم بن عمر کرمان کی طرف اپنی کارروائی میں مصروف تھا ولید بن عبد الملک کی اجازت ملتے ہی حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن نہیان کی سپا سالاری میں ایک لشکر دیبل کی طرف روانہ کیا راجہ داہر کے لشکر اور عبداللہ بن نبھان کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران عبداللہ بن نبھان شجاعت اور دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوا اور مسلمان اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے عبداللہ بن نبھان کی شہادت کے بعد حجاج نے فوراں بدیل بن طحفہ کے نام احکامات بھیجے کہ وہ دیبل پر حملہ آور ہو بدیل اس وقت اممان میں تھا اور اس کے ساتھ حجاج نے مکران کے والی محمد بن حارون کے نام فرمان جاری کیا کہ جیسے ہی بدیل پہنچے اس کی امداد کے لیے فوراں تین ہزار لشکر کا امتظام کرو محمد بن حارون ان دنوں عجیب سے ششوں پنج میں تھا اس لیے کہ آدھا لشکر خریم بن عمر مکران کی طرف لے کر جا چکا تھا جبکہ آدھا اس کے پاس تھا بہرحال حجاج کا حکم آتے ہی بدیل مکران پہنچا محمد بن حارون نے جو لشکر مکران میں تھا اس کے حوالے کر دیا بدیل اس سارے لشکر کو لے کر دیبل کی طرف روانہ ہوا دیبل والوں کو جیسے اس کے آنے کی اطلاع ملی فوراں ہی داہر کے پاس علور قاسد بھیجے اور بدیل کے آنے کی اطلاع دی راجہ داہر نے جلدی سے اپنے لڑکے جے سینہ کو اور چار ہزار سواروں کو جو اونٹوں گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے دیبل روانہ کیا لیکن راجہ داہر کے بیٹے کی آمد سے پہلے ہی بدیل اپنے لشکر کے ساتھ دیبل آ چکا تھا دیبل کے نواح میں اس کا ٹکراؤ اور شکست کھا کر وہ شہر میں محصور ہو گیا اتنی دیر تک راجہ داہر کا بیٹا بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا دیبل میں جو سپہ سالار محصور تھا وہ بھی نکل آیا ایک بار پھر دیبل کے نواح میں گمسان کی لڑائی شروع ہوئی یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی ترفین بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے ابھی جنگ کا فیصلہ نہ ہونے پایا تھا کہ بدیل کا گھوڑا ہاتھیوں کو دیکھ کر بھڑکا اور بدیل گھوڑے سے زمین پر گر پڑا راجہ داہر کے کچھ لشکریوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سالار اپنے گھوڑے سے گر گیا ہے تو انہوں نے گھیر کر بدیل کو قتل کر دیا حجاج بن یوسف کو جب بدیل کی شہادت کی خبر ہوئی تو اسے بے حد صدمہ ہوا اس کے صدمے کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے معزن سے کہا کہ جب تم آزان دیا کرو تو ہر ازان کے بعد مجھے بدیل کا نام یاد دلاتے رہا کرو تاکہ میں اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتا مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے نیرون کا راجہ سندرداس بڑا فکر مند ہوا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو بدیل شہید ہوا ہے تو مسلمان اس کا انتقام ضرور لیں گے لہٰذا اس نے اپنے مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اس کا انتقام لیں گے اور اس کے حملے کا پہلا نشانہ ہم لوگ ہوں گے اگر اس وقت ان کی اطاعت قبول کر لی جائے تو ہمارا شہر بربادی سے محفوظ رہے گا یہ سندرداس کا بہترین فیصلہ تھا اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد راجہ داہر کو اطلاع دیئے بغیر اس نے ایک وفد حجاج بن یوسف کی طرف بھیجوایا اور جزیہ قبول کرتے ہوئے امن کا طالب ہوا حجاج نے اس وفد کی ارزداشت قبول کر لی اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جب ہم تمہاری سرزمینوں پر حملہ آور ہوں گے تم سے کوئی تاروز نہیں کریں گے بدیل کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف کا ایک جاننے والا شخص جس کا نام آمیر بن عبداللہ تھا وہ حجاج بن یوسف سے ملنے آیا اور حجاج بن یوسف نے اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے ہند اور سندھ کے محاذ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا جائے وہ اس کی خواہش کے مطابق نتائج نکالے گا موسیقی